دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت بھی زبردست مسئلہ یہ مسئلہ تقریباً زیادہ تر خواتین کو دربیش ہے جسم میں پون کی کمی کی وجہ سے چہرے پر چھائیاں پڑھ جاتی ہیں اکثر خواتین کو ٹیلنگری کے بعد بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑھتا ہوں چہرے پر پڑھنے والی چھائیاں آپ کا خوزن تباہ کر دیتے ہیں اور یہ بہت بدلومہ بھی دکھائی رہتے ہیں بازارک ٹیمز سے تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس مسئلے کے لئے آج کا یہ مسئلہ بیسٹ ہے اگر آپ کے چہرے پر پون کی کمی کی وجہ سے یا جیلیوری کے بعد چھائیاں پڑھ گئی ہیں تو اس بیٹری مسئلے کے بدولت کی چھائیاں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گی اور آپ کا روح مسئلہ مچ جائے گا سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس مسئلے کے انگیڈینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کریں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئٹن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئے ویڈیوز سب سے پہلے میسے اور اس مسئلے میں جو اجزہ شامل ہیں ان میں سفید دل ایک کھانے کا چمچ اور دودھ دو کھانے کی چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سفید دل آپ دوے پر بھوئیے اور دودھ میں رگڑ کر رات کو سوتے وقت کی مچچر اپنے چھیلے پر مل گئے صبح کسی اچھے سابون سے آپ اپنا چھیلہ دھونیں چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور رنگت بھی بہت بوری ہو تل میں پروٹین کافی زیادہ پائے جاتے ہیں تل نے ہیلتی سکن کے لیے بہت ضروری ہے یہ سکن کو بیکٹیریل انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اس میں نیچرل سبسکرین پوالیٹیز بھی پائے جاتے ہیں یہ سکن کو ٹائٹ بھی بناتا ہے اور سکن پر پڑھنے والی چھائیوں کا خاتمہ بھی کرتا ہے پودھ میں ایسے ویٹیمنز موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت اور سکن دونوں پر لیے بہت ضروری ہیں اس میں پروٹین کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورتی دیکھو ہے یہ ایک بیلنس ٹائٹ ہے خواتین میں ڈیلیمرے کے بعد کون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اس کا اثر ناصف پورے جسم پر پڑھتا ہے ساتھی چہرہ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں لگاتا خواتین کے چہرے پر فیکلز بھر جاتے ہیں جن سے چہرے کی خوبصورتی پوری طرح متاثر ہوتی ہیں میرا یہ آج کا نصرہ اس سے پروپلم کا بیتری علی جلیمرے کے بعد خواتین کے چہرے کو کچھ لما اور خوبصورت بنائے گا اور اس کی اچھی بات ہی ہے کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سو فینڈز اگر آپ کو میری یہ آج کی امدہ بھی کلو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور بھی تمام فینڈز کے ساتھ شیئے سکھ دیجئے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی جمان ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں